فکسنگ میں فسنے کے بعد پھر آئی پیل کھیلنگ اس ریسند میگا اوکسن سے ٹھیک پہلے ملا یہ ہنٹ نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ایک ہماری یوٹیوب چینل اس کے سپورٹس کی ایک اور نئے ویڈیو میں دوستوں اگر آپ اس ریسند کو آئی پیل میں واپسے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو دوستوں چلیے چلتے ہیں بینہ وقت تک آئے اس ویڈیو کے اور دوستوں بھارت کے تیج گیند بات اس ریسند کا کرکٹ کریر فکسنگ کی وجہ سے لگ بک برباد ہو گیا یہ کہاں تک تیج گیند بات میں فکسنگ کیس سے تو باہر آ گیا لیکن کرکٹ میں اس کے لئے واپسے کر پانا بھاری ہو رہا ہے لیکن اب سریسند ایک بار پھر کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں سریسند نے آئی پیل میگا آپسنگ سے پہلے ہی ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے سیلیکٹرز کا دھیان اپنی اور کھینچا ہے جی ہاں دوستوں تیج گیند بات اس سریسند کو آگامی رڈجی ٹروپی کے لئے کیرل کی 24 ستسے ٹیم میں سامل کیا گیا ہے 38 ورسے کھلاری لگ بھگ 9 سال کے انترال کے بعد ریڈ بال کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں سریسند نے آخری بار 2013 میں پردھم سریڈی میچ کھیلا تھا جب انہیں ممبائی کے خلاف سیز بھارت کے لئے ایرانی کپ میں کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا 2013 کی آئی پیل سپارٹ فکسنگ گھوٹالے میں اپنی کتھت سنلپتا کے لئے سات سال کے نیلمبن رہنے کے بعد انوہبوی تیج گیند بات کیرل کی ٹیم میں جگہ پانے کے بعد خود سی جاہر کی ہے جیہاں تو سریسند نے رویو آر کو ٹوٹر پر لکھا 9 سال بعد ررجی ٹوفی میں واپسی کرکے اچھا لگ رہا ہے میرے پیارے راج کے لئے واسطوں میں آپ سبی کا آبھاری ہوں 2013 میں سریسند کتھت روپ سے آئی پیل سپارٹ فکسنگ کانڈ میں سامل تھے جہاں انہیں اجیت چندیلا اور انکیت چوہان کی ساتھ دیلی پولیس نے گریبتار کیا تھا سریسند پر آئی پیل کے ساتھوے سیجن کے دوران سپارٹ فکسنگ کا آروپ لگایا گیا تھا لیکن سبوتوں کے آبھاؤں میں انہیں سبھی آروپے سو مکت کر دیا گیا تھا ان پر لگا پردیبند 13 ستمبر 2020 کو سماپت ہو گیا تھا بسیسائی انڈین فرمیل لیگ کی میگا نیلامی کا آئیوجن 12-13 اور 14 فروری کو بینگلوری میں کرے گا بسیسائی کے ایک ورشت آدھکاری نے بودھوار کو یہاں جان کر رہی دی یہاں آئی پیل کی آخری میگا نیلامی ہو سکتی ہے کیونکہ آدھکان سمول آئی پیل ٹیمیں اب اسے بند کرنا چاہتے ہیں کرونا وائرس کی اومکرون ویڈن کے ماملے بڑھنے کی دسہ میں ویڈیس یادرہ کو لے کر پردیبند ہو سکتے ہیں جس سے بھات میں اسے کرانا آسان ہوگا اس سہال آئی پیل میں دس ٹیمیں ہوں گے چونکہ لکھناو اور احمد آباد کی نئی ٹیمیں جڑ گئی ہیں دونوں ٹیمیں کے پاس جاپ میں چنے گئے تین کھراروں کا اعلان کرنے کے لیے کرسماس تک کا سمجھ ہے بسیسائی انہیں اترک سمجھ دے سکتا ہے کیونکہ سی وی سی کو ابھی منجوری نہیں ملی ہے تو دوستوں سری سندھ کی واپسی پار آپ سبھی کا کیا کہنا ہے کمینٹ سیکسن میں جرور بتائیں ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے دنیا جائے ہند جائے بھارت